بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرانہ مفتال ارشد ہے آپ کے ساتھ کون فوڈس کوکنگ چینل کے اوپر حاضر ہیں آپ لوگ اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ میں مشکور رہتا ہوں ہم نے ریسینٹلی سیون انڈر کے سات لاکھ سبسکرائبرز کو کروس کی ہے کوئی ایک تقریباً ایک سال اور دو تین ماہ کے اندر جو کہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے کرم اور آپ لوگوں کی محبت کا یہ سلح ہے آج جو ہے ہم دو قسم کی چٹنیاں بنائیں گے جو کہ فش فرائے کے ساتھ یا گرل فش کے ساتھ یا جس کو باربیگو فش بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں ریسٹورنٹس کے اوپر ان کو سرف کیا جاتا ہے علاقوں کے حساب سے ٹیسٹ اور ریسپیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں تو اگر آپ کے علاقے میں اس سے کوئی ڈیفرنٹ ڈیسپی صحب ہو رہی ہو تو مجھے اس کا ضرور بتائیے انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپنی ویڈیوز کے اندر شامل کریں گے تو آج جو ہے جو ہمارے علاقے کے اندر جو کہ فش فرائے کے ساتھ کھٹی چٹنی دی جاتی ہے تھوڑی سی تھکنس کے اندر کم ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک رائتہ ہوتا ہے دھئی کا تو وہ دونوں چیزوں کو بنائیں گے تاکہ فش فرائے کو آپ سردی کے اندر انجوائے کرتے ہیں تو ان چٹنیوں کو بھی انجوائے کریں سب سے پہلے ہم جو دھئی والا رائتہ ہے وہ بنائیں گے اس کے اندر سبز مرچ اور دو تین انگریڈنس کا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دھئی اللازمی بات ہے ادھر سے آپ نے ایک بلینڈر آپ کو چاہیے جس کے اندر آپ نے بلینڈ کرنا ہے اس کو دھئی جو ہے وہ گاڑا اور اچھی کالٹی کے ہونا چاہیے تو اس کے اندر آپ نے کوئی ادھر کپ دھئی لینا ہے جو کہ صرف اور صرف اس کی جو چٹنی ہے اس کو بنانے کے لیے استعمال ہوگا مطلب سبز مرچوں کو گرائنڈ کرنے کے لیے آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا اس کے اندر اور اس کے اندر آپ نے تقریباً کوئی تین سبز مرچے یا چار سبز مرچے ڈال لیں اور مرچوں کے بعد اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پدینہ شامل کرنا ہے یہ بھی آپشنل ہے بہت چارے ریسٹرنٹس والے یہ نہیں شامل کرتے لیکن آپ کر سکتے ہیں یہ پدینہ تھوڑا سے پدینے کے پتے اور دھنیا یہ میرے باست دھنیا ہے تھوڑا سے دھنیا کے پتے کیونکہ اس کے اندر بہت گرین کلر نہیں ہوتا وہ بالکل ایک لائٹ سا کلر ہوتا ہے اس لئے جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ نے تھوڑی کم رکھنی ہے اب جو ہے اس کو کر لینا ہے بلینٹ جو دائی ہے اس کے اندر جب آپ کوئی رائتا ہے ریسٹرنٹ پہ کھاتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ ہو اس کے اندر بڑی ایک سلکی نیس ہوتی ہے مطلب بلکل سمود ٹیکسر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی آپ کو جیسے دائی کے اندر اس کا دانہ ہوتا ہے وہ دانہ اس کے اندر بلکل نہیں ہوتا تو وہ اس کو پھینٹتے یا بلینڈ نہیں کرتے پھینٹنے سے بھی آپ کو وہ ٹیکسر مل جاتا ہے لیکن اس سے بہتر طریقہ جو کہ ریسٹرنٹس والے اپناتے ہیں جس کے اندر سے ملائی بغیرہ یہ وہ ساری چیزیں وہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ململ کے کپڑے کا ادھر دیکھیں تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ ایک باول لینا ہے اس کے اوپر ململ کا کپڑا مسلن کلاث جس کو بولتے ہیں وہ رکھ کے اس دائی کو اس کے اندر سے جو ہے وہ گزارنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ایک تو دانہ ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اس کے اندر کوئی بھی ملائی بغیرہ یہ وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو یہ صرف ریسٹرنٹ والا سٹیپ ہے جو وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں تو آپ نہ کرنا چاہیں یا صرف پھینٹنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے دائی اس کے اندر جائے گا اور اس کو جو ہے آپ نے ادھر سے پکڑ کے اس دائی کو دبانا ہے ہاتھوں سے ہاتھ آپ کے دلے ہوئے ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح اور اس دائی کو آپ نے باہر نکالنا ہے تو آپ کا دائی جو ہے وہ ملائیم ٹیکسر میں ہوگا ادھر دیکھیں تو یہی چیز سارے ریسٹرنٹ والے کرتے ہیں کہ ململ کے کپڑے کے اندر سے گزارتے ہیں تو پھینٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور اس کو چھاننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو جی سبز مرچوں کو گرائنڈ کر لیا ہم نے تو اس طرح کی یہ پیسٹ بن جائے گی یہ ساری اس رائتے میں استعمال نہیں ہوگی یہ وہ رائتہ ہے جس کے اندر بلکل ہلکی کونٹیٹی میں سبز مرچ لیکن زیادہ جو ٹیسٹ آپ کو ملتا ہے وہ زیرے اور کالی مرچ کا ملتا ہے اس لئے کالی مرچ ادر میں نے کوٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے پاودر نہیں لینا کالی مرچ کا وہ رائتہ آپ کا کالا ہو جائے گا اس لئے اس کو اس طرح آپ نے دردرہ کٹی ہوئی کالی مرچ لینی ہے جس کے اندر اس طرح کافی دانے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے زیرہ اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک باول کے اندر اس کو بنائیں گے یہ میرا وہ دائی ہے جس کو میں نے ململ کے کپڑے کے اندر سے نکالا ہوا ہے تقریباً جو ہے یہ ڈیڑھ کپ دائی ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ کالی مرچ جو کہ کٹی ہوئی ہے یہ شامل کرنا ہے یہ ون بائ فورتھ ٹی سپون ہے اس کے بعد یہ زیرہ یہ زیرہ آپ نے جو آدھا ٹی سپون تقریباً لینا ہے اور اس کو جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کے اس طرح مسل کے اس کے اندر شامل کرنا یہ چلا گیا زیرہ اور اس کے اندر تھوڑی سی چٹنی یہ صرف اور صرف ایک ٹیسٹ کے لیے اس کو جو ہے کر لینا ہے مکس اور آخری جو چیز ہے وہ ہے جی نمک جائے گا اس کے اندر تو ون بائ فورتھ ٹی سپون نمک اس کے اندر کافی ہے تو یہ نمک اس کے اندر شامل کر کے اس کو مکس کر لینا اور یہ جو ریسٹورنٹس کے اوپر آپ کو رائتہ ملتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہایت کمال کا ہوتا ہے کہ جب وہ صرف کرتے ہیں تو بندہ جو ہے کھانے سے پہلے رائتے کی جو تین دو تین کٹوریاں جو ہے وہ ایسے ہی آرام سے کھا جاتا ہے اب جو ہے آتے ہیں جو مین چٹنی ہے جو کہ فش کے ساتھ صرف کی جاتی ہے اس کو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو املی کا پلب چاہیے یہاں میں نے املی کو بھگو کر رکھا ہوا ہے کافی ٹائم سے تاکہ اس کا جو پلب ہے وہ الگ ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً یہ کوئی پچاس گرام کے قریب املی تھی جس کو میں نے ایک ڈیڑھ کپ پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس کا جو پلب ہے وہ اس طرح الگ ہو جائے گا تو یہ پلب جو ہے ادھر میں ڈالوں گا اور یہ دیکھیں اس طرح ایک سٹینر کے اندر سے اس کی گٹھلیاں اور جو پلب ہے وہ الگ کر لینا ہے اور اچھی طرح اس کو دبانا ہے تاکہ پورا جو پلب ہے وہ نیچے نکل جائے کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح یہ ساری گٹھلیاں باچگی ہیں اوپر اور جو املی کا پلب تھا وہ نیچے نکل گیا ہے اب ایک فوڈ پرسیسر لے لیں اور یہ جو پلب ہم نے الگ کیا ہے اس کو اس کے اندر شامل کر لیں اس کے بعد یہ مرچیں ہم نے گرائنڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں جس کے اندر پدینہ اور دھنیا بھی ہے اگر آپ کے پاس یہ گرائنڈ کی ہوئی نہ ہو تو آپ نے دھنیا پدینہ اور جو مرچیں ان کو الگ سے شامل کرنا ہے یہ چار مرچوں کی چٹنی ہے تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور ایک چیز جو ہم نے اس پوائنٹ پر اور شامل کرنی ہے وہ پدینہ ہے پدینے کا اس کے اندر کافی اچھا اور زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ آنا چاہیے اس لئے اس کے اندر پدینے کے پتے ہم اور شامل کر دیں گے آدھا ٹیسپون جو ہے اس کے اندر ہم آمچور شامل کریں گے کالا نمک آدھا ٹیسپون یہ کالا نمک زیرہ ایک ٹیسپون سوکا دھنیا اس سے بہت پریخشپو آئے گی اس کے اندر ایک ٹیسپون نمک پھر سے آدھا ٹیسپون یہ سفید نمک ہے اس کے بعد لال مرچ جو ہے کٹی ہوئی ایک اور یہ تقریباً ڈیر ڈیسپون لال مرچوں کے بعد چلی فلیکس کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹی سی کٹی ہوئی آدھی پیاز چھوٹی سی ہو اور پھر آدھی ہو اور کوئی دو ٹیسپون کے برابر سرکا یہ چیزیں اس کے اندر آپ نے شامل کر کے اس کو کر دینا ہے بلینڈ یہ آپ کی نہایت بہترین چٹنی کی بیس بن جائے گی جس کو پانی کے ساتھ ہم بعد میں پتلا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چٹنی جو ہے وہ ہماری بہترین تیار ہے ماشاءاللہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے میں نے اس کو ویسے ہی نکالتے ہوئے تھوڑا سا چیک کی ہے لیکن کریں آن سپاٹ بہترین ٹیسٹ ہے اس کو جو ہے میں نکالتا ہوں ادھر اس کی جو کونسسٹنسی ہے وہ املی کے پلپ کی وجہ سے کافی گاڑی ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس کو جو ہے کر لیں مکس یہ ابھی بھی تھوڑی گاڑی لگ رہی ہے مجھے تو جتنی کونسسٹنسی آپ کو چاہیے آپ نے اس کو اتنا پتلا کر لینا ہے اب ٹائم ہے جی اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو یہ چٹنیاں دونوں دیکھیں آپ یہ جو ہے موسٹ فیوریٹ چٹنی میری جو کہ نہایت ٹیسٹ کے اندر بہترین ہے اس کو سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی کھٹاس ہے اس کے اندر سپائسی نیس ہے لیکن پروپر ایک بیلنسٹ نہایت بہترین ٹیسٹ ہے جو کہ فش کے ساتھ آپ کو مدہ کروائے گا انشاءاللہ دوسرا نمبر پہ یہ رائیتہ یہ تو نارملی جو دئی والا رائیتہ ہوتا ہے وہی ہے دونوں جو ریسپیز ہیں جو فش کے ساتھ بڑا ایک اچھا کمبینیشن ہے لیول ہے تو انشاءاللہ آگے گریل فش کی ریسپی آ رہی ہے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھیں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ